جب مکشمیر سے ایک بڑی ہی دکھت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک بی ایس ایف کے جوان نے خود کو گولی مار کر اپنی جوہاں وہ جیون لیلا سماپت کی ہے کافی دکھت رہتا ہے جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک بی ایس ایف کو جوہاں وہ جب وہ بی ایس ایف میں کسی بھی سینہ میں برتی ہوتا ہے تو ایسے میں جب کسی بھی کوئی بھی جوان جوہاں وہ سینہ میں برتی ہوتا ہے تو کتنی جوہاں ان کی مشکل ٹریننگ رہتی ہے تاکہ وہ دیش کی جو رکشہ کرنے کے قابل بند سکیں لیکن جب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو کافی دکھت رہتا ہے فیلحال جمو کشمیر سے یہ ابھی ابھی کی ایک بہت ہی زیادہ دکھت بری خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر بی ایس ایف کی ایٹی نائن بٹالین میتنات ایک بی ایس ایف کے جوان نے جوہاں وہ خود کو گولی ماری ہے جس کی وجہ سے ان کی جوہاں وہ جان چلے گئی ہے لیکن فیلحال اس پورے معاملے کے حوالے سے پولیس نے بھی دارہ ایک سو چرانویں بی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ جوہاں وہ شروع کر دی ہے تو آپ سب لوگ ان کی آتما کی شانتی کے لیے ضرور دعا کریں جانکاری کے مطابق جمو کشمیر کے کوپوارہ زلے میں جو ایک تنگڈار کے پاس ایک چوکی ہے وہاں پر تینات بی ایس ایف کے جوان نے جوہاں وہ خود کو جوہاں وہ گولی مار لیا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ بی ایس ایف جوان کی جو پہچان ہے وہ ایٹین این بٹالین کے جی ڈی رام کمار کے باتور جوہاں وہ ہوئی ہے جو کی بتائیے جا رہا ہے کہ کوپوارہ میں ایف ڈی ایل نیتی چوکی تنگڈار میں جوہاں وہ تینات تھے اور انہوں نے جوہاں وہ اپنی ہی جو سروس رائیفل تھی اس کے ساتھ خود کو شوٹ کر رہا ہے جس کے بعد جوہاں وہ انہیں حالانکہ موقع پر جوہاں وہ ہاؤسپٹل بھی لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں پر جوہاں وہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر زوارہ انہیں ڈیڈ ڈیکلیر کیا گیا ہے اور جس کے بعد جب ان کے پریجنوں کو یہ جانکاری ملی ہوگی تو ایسے میں پریوار پر جوہاں وہ کیا بیٹ رہے ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی پریوار کا کوئی بیٹا سینہ میں جوہاں وہ برتی ہوتا ہے اور سینہ میں جب وہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے نہ جانے وہ کیا کرتا ہے لیکن پریوار یہ سوچتا ہے کہ ان کا بیٹا جوہاں وہ ڈیوٹی کر رہا ہوگا لیکن لگاتا رہا ہے جب سینہ سے اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں اب نہ جانے اس کے پیشے کا کیا کارن ہے آخر بی اے صرف کہ اس جوان نے جوہاں وہ ایسا کیوں کیا ہے رام کمار ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور فیلال معاملے کی جانت کے بعد ہی سب جوہاں وہ صاف ہو پائے گا لیکن آپ لوگ آتمہ کی شانتی کے لئے ضرور دعا کریں اور تمام جتنے بھی سینہ کے سینہ ردکاری ہیں ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کیونکہ لگاتار ایسی خبریں جوہاں وہ جب مکشمیر سے سامنے آتی ہیں بلکہ جب مکشمیری نہیں بلکہ باقی جگہوں سے بھی جوہاں وہ سامنے آتی ہیں تو ایسے میں اس پر جوہاں وہ کہیں نہ کہیں سینہ میں تنات جو بڑے بڑے سینہ ردکاری ہیں انہیں دیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کا قدم جوہاں کوئی بھی ہمارا جوہاں جوہاں نہ اٹھائے تو جنتہ بھی اپنے اپنے سجاب ضرورت ساجہ کریں اور بی ایس ایف کے جوہاں رام کمار جی کی آتما کی شانتی کے لئے جوہاں وہ ضرورت دعا کریں دیکھتے رہیں جب موٹ ربیون جہنے بارت